لفظوں سے ڈرتا تھا کبھی بسم اللہ ایفہ کمارے بہہم یا کن عابد ہوئے یا کن ستائن میرے سوفٹر انجینئرز تو ابھی تک اگر آپ ڈریم فیملی یا یونیک فیملی کا حصہ نہیں بنیں اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری فیملی کے اندر شامل ہو سکیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں پیارا ساتھ اور آپ بتائیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اگر آپ نے اس کو شیئر نہیں کیا سب سے پہلے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سا لوگ سکلڈیو پر بن سکیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایک ایک اینایر ایپورٹن فنڈامینٹل کنسیپٹ آف ریکم میں ڈسکس کرنے جانے اس کا نام ہے کنٹرول ایلیمنٹس کنٹرول ایلیمنٹس وٹ دے آر ہاو وی آف تو یوز دیم وٹ دے پرپولز آف دیم چیز آج کی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ستہم آگے سکرین کو بار یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ اتنی اپلیکشن میں بنا لی تھی یہ فرم ہم نے لاچ ویڈیو کے اندر بنایا تھا اور یہاں پر اگر آپ فرزیمپل ویلیو یہاں پر لکھیں 3 لکھیں اور یہاں پر آپ کوئی بھی لکھیں گلو تو کس طریقے سے آپ جو یہاں پر ویلیو یہاں پر لکھتے ہیں اس پر آپ اس طریقے سے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے جو ویلیو یہاں پر لکھی آپ کی دریکٹلی آپ کی دروم کے اندر آپ بھی جا رہی ہے سو آپ نے یہ بات کی تھی کہ ریک کے اندر ہم نے دروم کو دریکٹلی منپلیٹ نہیں کر سکتے سو ایٹس ہارڈ تو کٹ دیز ویلیوز ان اریک اپلیکشن کیونکہ یہ آپ کی دروم میں جا رہی ہے سو آپ کو یہ ریک اپلیکشن سے باہر نکل گیا ہے اندر ہوں اور اس کو آپ آسانی سے اس کو اپنی پلیکشن کی اپلیکشن کی پر آپ اس پر آپ اپلیکشن کی کنٹرول ہو جو بھی آپ یہاں پر لکھو اس ریوز کی پر آپ اپلیکشن کی کنٹرول ہو اور جب بھی یہاں پر کی چینجز ہو اپلے میں اپلے جو اپلیکشن سے آٹھا کر یہاں پر کوئی اور چارجر لکھ 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 تو وہ ہاں پر آپ ہی ریک اپلیکشن کے انسان سے change ہوتا رہا ہے یہ نا پر دوم کے اندر آپ کی because we are not working in the DOM in the REC so that's why we have to work on the control elements اس کے ذریے سے جو ہم لوگ state use کریں گے وہ آپ کا جو بھی input field کے لئے ریٹا آئے گا اس کو on کرے گی نہ کہ آپ کی دوم کے پاس ہو جائے گی so it's mean we have to keep this data inside a REC application so اس کے لئے ہم لوگ یہاں use کریں گے states use کریں گے اس کے لئے پیشلی ویڈیوز کے لئے اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر state use کریں گے ڈاکہ ہم لوگ اپنی اپلکیشن کے اندر اس کے لئے کنٹرول اللہ سکیں جو بھی آپ یہاں پر ویڈیوز لکھیں کیونکہ یہاں پر جو آپ دیٹا یہاں پر لکھو گے وہاں پر change ہوتا رہے گا for example اپنے 9 لکھا تو آپ 4 بھی کر سکتے ہو یہاں پر آپ کوئی بھی ویڈیو نہیں enter بھی کر سکتے ہو so that's where data will be changing keep on constantly changing آپ کو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے data اور ui کو اپنے آپس میں sync کر رہنا ہے and that's why we have to use states over here also so that our data will sync رہے اور جو بھی اب یہاں پر changes کریں وہ آپ کی data کی پر بھی change آپ کا اسی طریقہ ساب کا form manipulate بھی ہو سکے and everything should be in in your hands with the help of control elements okay so let's start about this how to make a deal with the control elements اب سے پہلے آپ نے یہاں پر آنا ہے یہ ہمارا یہاں پر form بنا ہوئے تو یہاں پر ہم نے اس form کے اندر آنا ہے سب سے پہلے جو ہمارا first step ہے انہیں اس کے اندر آ کر states کو define کرنا ہے سب سے پہلے ہماری state کی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کا ایک یہاں پر description ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر آنا ہے اور اس کے اندر لکھنے ایک state میں دیکھنے description کی اور آپ یہاں پر لکھتے ہیں set description اور اس کے بارے is equal to use state okay اور اس کے اندر آپ نے جو بھی data لکھنا ہے right now آپ soheye کر دیں inverted comma اس کے اندر لکھ لیں like this اور یہاں پر آپ کا error آ رہا ہے error اس پر سے آ رہا ہے کیونکہ آپ نے یہاں پر state ہو پر define نہیں کیا so define ہم لوگ import کیسے کرتے ہیں یہاں پر آ کر آپ نے اس طریقے سے یہاں پر use state لکھ لینے اب یہاں پر آپ کا error یہاں سے ختم ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے یہ define کر لی اس کے اندر ہم نے بھی تک کوئی state use نہیں کی ویسے اس application کا اندر ہی ہماری پہلی state ہے کتنی بھی states ہم نے use کی تھی پرشلی پرشلی جو کہ اس کا نام ہوتا ہے value value کے اندر پر ایمپل یہاں پر آکے inverted comas کے اندر میں کچھ بھی لکھتے ہیں cds اس طریقے سے اب میں اس کو save کروں گا تو یہاں پر آنگا تو آپ دے سکتے ہیں کہ جو میں نے وہاں پر value sign کیا سے یہاں پر value آگی لیکن اس کو آپ یہاں پر change نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کی default value آپ نے یہاں پر set کر لی اصل میں control elements بھی یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی ہم نے یہاں پر value لکھے اس کو get کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پر value set کروا گئی اس کا مطلب یہاں پر set کروا سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ لکھو تو value get بھی کروا سکتے ہیں ہم get کیسے کروائیں گے آپ کو پتے that's why we're using state state کے اندر یہ variable ہے تو ہم نے کہاں پر set کروانا ہے ہم نے اس کو وہاں سے لے کر ہم نے description کے اندر paste کروانا ہے تو یہاں پر آتے ہیں اور value کے اندر آکر javas کے mode میں چلے جاتے ہیں اس کے اندر آکر اس description کے اندر store کروائے لیتے ہیں اب اس کو save کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا کیوں کہ state has start کیا اگر اس کو میں یہاں پر آکر اس طریقے سے لکھ لیتا state کے اندر جو description automatically save ہو description کام پر جائے گی ویلیو کے اندر جائے گی اور یہ input field کے اندر شو کروا دیکھ تو یہاں پر آئیں گے جو میں وہاں پر لکھا تو آپ کو یہاں پر بھی شو ہو رہا ہے یہاں پر شو تو کروا دی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم لکھیں وہ ہمیں شو ہو اس کو لکیٹ کر کے اپنے ویلیو کے سٹور کر رہے ہیں تو ویلیو کی مدد سے آپ نے کہ کر دی اس ڈیٹا کو آپ نے وہاں پر شو ہو تو کروا دی ہے اب نیکس ٹھنگ ہم نے جو کرنے اس کو ویلیو کو ہم نے اگر ویلیو یہاں پر لکھ بھی سکتے آپ کرنا چاہتے وہ ہم نے کرنا ہے اس کے لیے ہم کریں گے اس کو واپس یہاں پر آکے اس کو ایمٹی سٹرینگ ہی کر دیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر ویلیو سیٹنی کروانی اور اس کے بعد یہاں پر آکے جہاں پر اپنے ویلیو لکھ ہے یہاں پر آگے اپنے ای کے ذریعے سے یا کوئی بھی ویلیو آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس طریقے ویلیو فنکشن نہیں بتایا ہوا کہ آپ سی سب میٹ آن سب میٹ کے اندر بھی آپ اس طریقے سے بنا کر اس کے اندر آپ کول کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ایک الہ فنکشن بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے ہم نے سب میٹ کا فنکشن بنا لیتا ہیں یہاں پر فنکشن لکھیں اور یہاں پر آکے آپ لکھیں آن چینج اگر یہاں پر آکے لکھ لکھ آن چینج ٹھیک آن چینج اب جو بھی یہاں پر آن چینج ہو گا وہ کہ پر جائے گا ا کے اندر آکے ہم نے یہاں پر سائن کرنی ہے سائن کریں اس سائن سائن کریں گی یہاں آکے سائن 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 لکھ رہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر چینج ہو گی اس سائن 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 ہوتی رہے گی ٹھیک ہے تو اس کو سائن کر لیے یہاں پر آکے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ورک کر رہے کے نہیں کر رہا لیکن دیکھیں یہاں پر ہمارا ورک نہیں کر رہا کیونکہ اگر میں یہاں پر آکے اور اس کے بعد ویلیو کے در جائیں گے اب آپ کی جن سائے ویلیو وہاں پر نظر آئے گی تو اس کو یہاں پر آکے ریفریش کر لیتے ہیں تو ون یو ریفریش یہاں پر امٹی ہو گیا اب یہاں پر جو بھی لگنا چاہتے ہیں وہاں پر لگ سکتے ہیں لیکن آپ لگن ہوتے اس کو آپ نے اپنے ساتھ اٹیج کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سرچ کریں ریکٹی ویلیو پر ٹو اور یہاں پر آپ Microsoft Edge کا بھی ہے Google Chrome کا بھی ہے میرا جون سے ریکٹی ویلیو ٹولز کا آلیڈی میں نے کیا ہو ہے تو آپ کے یہاں پر آئے گا to add over the new browser پر klik کر لینا تو already آپ کے ساتھ browser کے اندر آپ کو check کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر آنا ہے inspect کے اندر اور inspect کے اندر آنے کے بعد آپ نے plus پر جیسے ایپ کمپننٹ ہے لگو ہے فرم ہے اور اس کے لابہ پیکنگ لسٹ ہے آئیٹم کا سٹیٹس کا سارے کمپننٹ آپ پر ایزا ٹری کی فرم کے اندر آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گے اور جو بھی آپ پر چینجز کریں گے وہ آپ کو یہاں پر شو ہوتے جائیں گے آپ کی یہاں پر ٹری بنتا جائے گا لگو کے کمپننٹ بنے گا اس کے آگے آج جائے گا آپ کو ایک منوی بنانی کی ضرورت نہیں پہ رک ڈیویل پر ٹول بی ہیل فل پور یو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپ فرم کے اندر آئیں گے آئیں گے آپ دیکھتے یہاں پر ہم نے جو بھی یہاں پر لکھ آئیں گے اب جب اس کو میں یہاں پر چینج کروں گا اس کو چینج کر یہاں پر پر نام لگ دیتا ہوں جیسے میں یہاں پر چینجز کر رہا ہوں اس بکر یہاں پر ریس پر سیم لائک چینجز ریپلیکٹ ہوگئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی لی ہم نے کی ہے جو اپنے ایک ویلیو تھی یہاں پر جو بھی آپ اینٹر کرتے اس کو اپنے ایزی لی کر لیے get کر لیے اس کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر آنا اور یہاں پر اندر آکے آپ اور یہاں پر آکے آپ نے کنسول کو اپن کر لینا جو کہ یہ ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آکے میں جو بھی لکھتا ہوں اے آر لکھے یہاں آپ دیکھتے آتومیٹکلی آپ کو یہاں پر نظر جیسی آپ changes کر رہے ہیں H لکھے یہاں پر H آگے U لکھے U آگے M آگے اس کو میں سارے ختم کروں گا سارا empty ہو جائے گا دوبارہ سے کوئی نئی جیس لکھتا ہوں close لکھتا ہوں یہاں پر close لکھنا آگے that is the purpose of on change on change سے آپ اس time changes reflect ہوتے ہیں جیسی یہ یہاں پر اپنے UI changes کرتے ہیں آپ automatically on the same time آپ کو یہاں پر اپنے آپ state آپ update جیس کی مصرح آپ UI بھی change ہوتا رہتا ہے اور اگر UI change ہوتی آپ پیچھے state بھی change ہوتی ہے so this is the same thing which I am repeating from the so long time all right great so یہ ہم کر لئے کریں it will be more better for you so you can pause your video right now and you can start implementing for the quantity so have you completed that so یہاں پر آکھ آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے مابو کر بھی دکھا لیتا ہوں set will be better for you اگر آپ یہاں پر stop پر کے video good so یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد quantity save ہو گیا یہاں پر آپ select اندر gain value اور value کے اندر آپ نے کہ لکھنا ہے یہ quantity set کر ڈیو 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 دوسری طریقے سے لگ گ کیونکہ یہ function جس میں الگ function بنا دی ہے جس کے لیے ہم نے یہاں پر use کی ہے اب یہاں پر میں کام کروں گا اس ہی کے اندر کروں گا تا کہ آپ کوئی بھی variable call کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جا کرنا set quantity کرنی ہے تو کہ یہاں پر آگئی ہے اور اس کے اندر جا کے ای ویلیو ویلیو ہم نے کرنے اس طریقے سے تو اس کو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے الگ function بنا بھی کر سکتے ہیں تو بہت پر ویلیڈ آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے save کریں گے اور یہاں پر آکر اس کو کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھوارڈ کے اندر ہیں جو میں بتایا یہاں پر آئیں اور components کے اندر آپ آئیں گے اب ہم نے forms کہ یہاں پر جانے ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر state set ہے 5 set for quantity اگر اگر یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر 5 ہے میں یہاں پر آگے 10 کروں گا یہ change to یہاں پر reflect ہو گی so that why this is called the control elements آپ جون سی form ہے پورا اس کے elements کے اوپر آپ control ہے جو بھی آپ یہاں پر کرو گے واقعی states کے اندر update ہو گا آپ جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے اب یہاں پر 10 ہے اس کو change کر گئی کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر 18 آج گی so that is a purpose of control elements and that is why we use react over there beautiful اچھا اب ہم کریں کہ یہاں پر جو میں نے quantity کو اپنا یہاں پر constant 5 set کیا تھے اس کو میں سب سے پہلے یہاں پر آگے اس کو واپس سے 1 set کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیشہ 1 سے start ہوگا 0 تو ہم نے start نہیں کروانا اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے کہ جب آپ کا on change on submit آپ یہاں پر چلے گا آپ کنٹرول ہے ویلی اس کی آپ کو پتہ ہے ویلی اس کیا ہیں اور کیسے وہ change ہو اگر change بھی ہوتی ہیں آپ اس وقت state سے اس کو update کر دے گا تو ویلی آپ کے پاس آگئی ہیں یہ ساری ویلی یہاں پر ہمارے پاس آئیں گے اس کو ہم دو کیا کریں گے ایک object کے اندر بنا لیں گے تو یہاں پر لکھنا ہے کون new item is equal to اس طریقے پہلے اس کے ڈی کو set کروائیں کیونکہ is the same like اس طریقے ہم دو یہاں ہوتے کیا ہوگا آپ کو بھی constant number مل جائے گا کوئی بھی random number مل جائے گا اس کے بعد آئی ڈی کے بعد دکھانا ہے description کو store کروانا ہے description کے بعد اپنے quantity کو store کروانا اس کے بعد اپنے pack رکھنے ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پیکٹ ہے اس کرنے اس نیو آئٹم کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ بھی نئی آئٹم آ رہی ہے نیو آئٹم لکھ لیتے ہیں اب آپ یہاں پر شو ہو جائے گے مطلب جب بھی آپ on submit ور آپ submit کرو گے آپ form کو submit ور کے اندر آئے گا ای dot prevent ور ہم دیکھ دوگے اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں اب آپ کرو گے اس کے اندر کوئی بھی ویلی لکھ 7 اور یہاں پر آپ لکھ دو for example close again and again so you don't have to get disturbed about that so یہاں پر میں نے close لکھ لیا اب یہاں پر ان بگائیں کروایا اس کے علاوہ description جو آپ نے یہاں پر لکھئی آگئی close پر پی 7 آگئی جو آپ نے یہاں پر دیکھئی ہے اب جب آپ enter add کرو گے ہم اس کو یہاں پر show کروانا ہے لیکن you can see one more thing اگر 7 کی بجائے یہاں پر 16 کر لیتا ہوں اور یہاں پر close کی بجائے یہاں پر iphone لکھ لکھ سو یہاں اس کو میں add کروں گا you can see it will changed beautiful it is changed yeah description iphone آگئے id change ہوگی یہاں پر package آپ کا کیا آگیا false quantity 16 ہوگی beautiful yeah ایک چیز چھوٹی سی last چیز load کریں گے i know the video is too much long right now اب ہم نے کہہ کرنے جب add پر click کرو آپ نے دیکھا ہوگا آپ جو form ہوتا ہے وہ clear ہو جیتا ہے یہ چیز ہم نے کرنی ہے ایک چیز ھوڑڑ کرنی دو چیز نے کرنی ہے کہ اگر آپ for example یہاں پر ڈسکرپشن لکھئی ہم نے quantity لکھی آپ add کر دیتے ہو پھر بھی یہاں پر store لیں یہ کام ہم بلکل نہیں چاہتے اس کے لئے ہم کہ simply یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آکے ایک check ڈگائیں گے جو کہ گھر close آکے یہ لگاؤ کہ exclamation mark sign ہوتا ہے اگر تو یہ چیز present نہیں ہے تو if description is not present you have to return from here اب یہاں پر لگا دو کہ اگر description نہیں ہوگی تو وہ وہ پر چلا جائے گا چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری item کچھ بھی نہیں ہے اس کو میں add کروں گا آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں آرہ دکھائے تو کچھ بھی یہاں پر 5 کرتا آرہ ایڈ کرتا آرہ اگر میں یہاں پر آرہ لکھوں آرہ آرہ آگیا آگیا آرہ 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 چیزوں چاہتے ہو کہ یہاں سے ختم کر دو اس کے لئے ہم لگے کریں set description to use کر لیں کیونکہ ہم description کو empty کروانے اس کو empty کروانے وہ یہاں پر value کو اس کو automatically value کو empty کر دیں گا تو یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آکے set description کو use کریں گے اس کے اندر اس کو کر دیں گے null کر دیں گے اور set quantity اس کے اندر آکے کر دیں گے اس کو b히 null کر دیں گے like this تو جب form submit ہو جائے گا تب کیا ہو گا کتم ہو جائے گا واپس آپ جو آپ current state ہے وان پر چلا جائے ہم لگے اگر 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 کروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واپس آپ کی state resume ہو گی ہے item آپ کھا لیے ہو گی پر one پر store ہو گیا اب یہاں تک ہم نے اس کو کام کر لی ہے next video کے اندر ہم لوگ کریں کہ اس والے data کو یہاں سے اٹھا کر ہم یہاں پر show کر دیں گے آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اس وقت بتانے کا purpose یہ تھا آج یہ لے لیں کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے کنٹرول elements کو دیکھ ہے کس صحیح سے ہم لوگ کنٹرول elements کو use کرتے ہیں سب سے پہلے number one thing ہم state بناتے ہیں جو کہ جتنی آپ فر جیمپل ابھی تو آپ فرم کرنے صرف دو چیز ہیں دو input field اگر آپ کی دو تین چار پانچ ہوں تب آپ نے اتنی state بنانی state بنانے کے بعد آپ نے کو ویلیو کوئی بھی store کروا لینی ہے اور آپ نے جو بھی آپ کے input field ہے اس کے اندر آپ نے value set کروانی ہے اور ساتھ میں آپ change کی مطلح سے آپ نے change کرتے رہنا ہے اس کی مطلح سے جو کے بعد آپ کرو گے on submit ہم نے یہ form کے لیے لگا ہے کہ جب بھی آپ کا form submit ہو گا اس والے function کے اندر آئے گا on submit اس والے function کے اندر اس کو دوبارے reload نہیں کروائے گا اور جو بھی آپ پر ایک جگہ پر ایک کسی بھی object کے اندر آپ store آسکتے ہو تا کر اگر آپ کو نیا data enter کرو تو آپ کا data smoothly آپ data وہا پر نیا data بھی add ہو سکے اور جب وہ enter ہو جائے اس کے بعد اس کو بھی پر convert کر دو so that's what we have learned about the control elements آپ کو اس کے بالے میں سمجھ آگی ہو گے لیکن اگر آپ کی کوئی confusion ہے آپ نیچے comment section کے اندر اپس آسکتے ہیں جو کہ ہم نے next videos اندر کو بھی cover کر لیں so ملتے next videos کہ انہوں تب تک کے لیے آدھا سمجھ آدھا 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 آدھا